کریسی چوپال کو سسکرائب کر گنٹی کے نسان کو ضرور دبائیں تاکہ آپ کو کھیٹی کی نئے نئی اور تقنیقی جانکاری مل سکے نمسکار کسان بھائیو کریسی چوپال میں آپ کا سواگت ہے آج ہم آپ کو کپاس کی فصل میں سنڈیوں کی روک تھام کے بارے میں پوری جانکاری بتائیں گے کپاس و نرمے کی فصل میں کون کون سی سنڈیا نقصان پہنچاتی ہے تطھہ ان کی روک تھام کس پرکار کریں تو یدی آپ کپاس یا نرمے کی کھیٹی کرتے ہیں تو اس ویڈیو کو پورا دیکھیں اور فائدہ اٹھائیں یدی آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سسکرائب نہیں کیا ہے تو سسکرائب ضرور کر لیں اور گنٹی کے نسان کو دبانا نہ بھولیں تاکہ آپ کو کھیٹی کی جانکاری سمیہ سمیہ پر ملتی رہیں تو چلیئے سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ کپاس و نرمے کو کون کون سی سنڈیا نقصان پہنچاتی ہے کپاس کو مکھے روپ سے کتکبری سنڈی، گلابی سنڈی، امریکن سنڈی تدھا تمہا کھولٹ نقصان پہنچاتی ہے اب ہم آپ کو ایک ایک کر کے ان چاروں سنڈیوں کی روک سام کے بارے میں بتائیں گے سب سے پہلے بات کرتے ہیں گلابی سنڈی کے بارے میں گلابی سنڈی کپاس کے فول ویٹنڈوں کے اندر چھپ کر نقصان پہنچاتی ہے یدی پھول ویٹنڈوں کو کٹ کر دیکھیں تو چھوٹی لٹیں پھلیے باغوں کے اوپری عصوں میں ملتی ہے پر باویت پھول گلاب کے پھول جیسے دکھائی دیتی ہیں یہ سنڈیا سرواتی ورسہ میں سفیرد رنگ کی ہوتی ہے لیکن بعد میں گلابی رنگ کی ہو جاتی ہے لمبے جیمن کال والی یہ لٹیں چھپ کر اندر ہی اندر چھپ کر نقصان پہنچاتی ہے گلابی سنڈی سے کپاس کو بچانے کے لیے پندرہ اپریل سے پندرہ مہی کے مدیہ تک گواہی کر دینی چاہیے ایک ایک پر کھیت میں پانچ ہیرو مون ٹریپ لگائیں کپاس کے ایسے سب بھی پھول جن کی کھوڑیاں اوپر سے چپ کی ہوئی ہو انہیں آج سے توڑ کر ان کے اندر موجود گلابی سنڈیوں کو نشٹ کریں اور یہ کریہ سپتاں میں کم سے کم ایک بار اوشیہ کریں گلابی سنڈی کے رسائنیک نیانترن کے لیے سائپر میتھرین 10 اسی دوہ کی 1 ملی لیٹر ماترہ پراتی لیٹر پانی یا کاربیریل 50WP دوہ کی 4.5 گرام ماترہ پراتی لیٹر پانی یا دیلٹا میتھرین 2.8 اسی دوہ کی 1 ملی لیٹر ماترہ پراتی لیٹر پانی ادھر سے گول بنا کر کھڑی بسل پر چھڑکاو کریں اب بات کرتے ہیں چتگبری سنڈی کے بارے میں چتگبری سنڈی کے پروٹ پتنگیں اریداریوالے ہوتے ہیں تتھا اس کی لٹیں 10 سے 15 سینٹی میٹر اکار کی گہرے بورے تتھا ہلکے اری رنگ کی دبوں والی ہوتی ہیں اب جانتے ہیں کہ چتگبری سنڈی کس پرکار کپاس کی فصل کو نقصان پہنچ جاتی ہے شروعاتی وزتہ میں اس کی لٹیں کپاس کے تنے ایم سخاؤں کے اوپری باغ میں پرویس کر انہیں کھا کر نشٹ کرتی ہے جس سے سخاؤں کا اوپری باغ سوک جاتا ہے جیسے ایک پاس پر پھول ویٹنڈے بننے شروع ہوتے ہیں لٹیں ان پر اپکرمن کر دیتی ہے جس کے قارن پھول اور فل کافی ماترہ میں زمین پر گر جاتے ہیں اب بات کرتے ہیں چتگبری سنڈی کی روک سام کے بارے میں اس کی روک سام کے لئے کھیٹ سے گرسیت تنے ویساکھاؤں کے اوپری باغ کو توڑ کر ایم جلا کر نشٹ کر دیں اس کے پتنگوں کو نشٹ کرنے کے لئے 5 سے 10 پھرومون ٹریپ پرتی ایکٹر لگائیں چتگبری سنڈی کا پرکوب ادھیک ہونے پر راسائنیک دواؤں کا چھڑکاو کریں راسائنیک دواؤں میں آپ مونو کروٹو فاس 36 اسل دواؤں کی دو میلی لیٹر ماترہ پرتی لیٹر پانی یا فین میل ریٹ 20 اسی دواؤں کی 1 میلی لیٹر ماترہ کا پرتی لیٹر پانی یا میلہ تھیان 50 اسی دواؤں کی 2 میلی لیٹر ماترہ کا پرتی لیٹر پانی یا ڈیلٹا میتھین 2.8 اسی دواؤں کی 1 میلی لیٹر ماترہ کا پرتی لیٹر پانی یا 24 اس 25 اسی دواؤں کی 2 میلی لیٹر ماترہ کا پرتی لیٹر پانی یا ڈیان رکھیں ایک بار میں ایک ہی دوا کا چھڑکاو کریں اور آج تاونے پر دس پندرہ دن بعد دوا کو بدل کر چھڑکاو کرنا چاہیے اب بات کرتے ہیں امریکن سنڈی کی روک تھام کے بارے میں امریکن سنڈی کے پتنگوں کا رنگ الکا بھورا ہوتا ہے اس کی لٹیں ہری بھوری بادامی ایم الکے کالے رنگ کی دو لمبی داری والی ہوتی ہے شروعاتی وزتہ میں یہ لٹ کپاس کی پتیوں کو کھا کر تتھا گول کو شید کر کے نقصان پہنچاتی ہے اور بات کی وسطہ میں اس کی لٹ کلیوں تتھا ٹنڈوں میں سراخ کر دیتی ہے اب جانتے ہیں کہ امریکن سنڈی کی روک تھام کیسے کریں اس کے پتنگوں کو نشت کرنے کے لیے پانچ سیرومونٹری پرتی ایکٹر لگائیں اس کے انڈے و چھوٹی بڑی سنڈیوں کو سبتہ میں ایک دو بار آج سے سن کر نشت کیا جا سکتے ہیں امریکن سنڈی کا پرکوف زیادہ ہونے پر راسائنک دعاوں کا چھڑکاو کر اس کی روک تھام کریں راسائنک میانترن کے لیے آپ کیونالفاز 25 ایسی دوا کی دو میلی لیٹر ماترہ کا پرتی لیٹر پانی یا میلہ تھیان 50 ایسی دوا کی دو میلی لیٹر ماترہ کا پرتی لیٹر پانی یا دیلٹا میچین 2.8 ایسی دوا کی ایک میلی لیٹر ماترہ کا پرتی لیٹر پانی یا تھائیوڈی کارب چیتر ایس تی دوا کی ایک دسملوٹ چیتر گرام ماترہ کا پراتی لیٹر پانی یا انڈوکسا کارب چودہ ایس تی دوا کی ایک میلی لیٹر ماترہ پراتی لیٹر پانی کدر سے گول بنا کر چھڑکاو کریں دیان رکھیں ایک بار میں انڈوؤں میں سے کسی بھی ایک دوا کا چھڑکاو کریں اور آپ سکتاونے پر دس پنزہ دن بار دوا کو بدل کر چھڑکاو کرنا چاہیے اب بات کرتے ہیں کپاس میں تمباکو لٹ کی روکتا ہم کے بارے میں اس کیٹ کا بروڈ موت گہرا بورا ہوتا ہے اس کے اگلے زوڑی پانک ہلکے دوسر رنگ سے گہرے بورے ہوتے ہیں جن پر آڑی تلسی سنیری داریاں ہوتی ہے تطھا پیسلے پانک سوید ہوتے ہیں اس کی لٹ شروع میں ہلکے رنگ کی ہوتی ہے لیکن جیسے جیسے بڑی ہوتی ہے تو گہرے سلیٹی ویکالے رنگ میں بدل جاتی ہے یہ لٹ کپاس کے لئے بہت ہی آنکرک ہے اس کی لٹیں پودوں کی پتیوں کو کھا کر زالی نمہ بنا دیتی ہے تطھا کبھی کبھی پودوں کو پتیوں رہیت کر دیتی ہے کپاس میں یہ لٹ پتیوں پھولوں تطھا کبھی کبھی ٹنڈوں کو بہت نقصان پہنچاتی ہے اس لٹ کی روکتا ہم کے لئے کپاس کے کھیت کے کناروں پر ارنڈی کی فصل اگائیں پروڈ پتنگوں کو نشت کرنے کے لئے دس کھیرومان پریپرتی ایکٹر لگائیں اس کے پتنگیں رات ریچر ہوتے ہیں یعنی رات کے سمیہ باہر نکلتے ہیں تطھا پرکاس کی اور اکرشت ہوتے ہیں اس لئے انہیں نشت کرنے کے لئے پرکاس پاس لگائیں اس کا پرکوب ادھک ہونے پر راسائنک دعاوں کا پریوب کریں راسائنک دعاوں میں آپ نوالیو رون دس اسی دوا کی ایک میلی لیٹر ماترہ کا پرتی لیٹر پانی یا ایمام یکٹین بینجو ایٹ پانچ ایس جی دوا کی ادھا گرام ماترہ کا پرتی لیٹر پانی کی در سے گول بنا کر کھڑکاو کریں دیان رکھیں ایک بار میں ان دواؤں میں سے کسی بھی ایک دوا کا کھڑکاو کریں اور ہر شکتہ ہونے پر دس پندرہ دن بعد دوا کو بدل کر کھڑکاو کرنا چاہیے تو کسان بھائیو اس پرکار آپ سمیہ پر ان سونڈیوں کی روک سام کر کپاس کی فصل بو ان سے بچا کر اچھا اتفادن پرابط کر سکتے ہیں امید کرتے ہیں کہ اس جانکاری سے فائدہ ہوگا تو کسان بھائیو یدی یہ ویڈیو آپ کا اچھا لے گئے تو اسے لائک ضرور کریں اور اپنے ساتھ اکسان بھائیو تک شیئر ضرور کریں یدی آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کریسی توپال کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے سبسکرائب ضرور کر لیں اور گنٹی کی نیسان کو دبا لیں تاکہ آپ کو کھیتی کی نئی نئی جانکاری سمیہ سمیہ پر ملتی رہے آپ کو کھیتی میں کیا سمشہ آ رہی ہے آپ کس طرح کی جانکاری ساتے ہیں پھر پہ کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیں تاکہ ہم اسی انسار آپ کو اگلے ویڈیو میں جانکاری دیس کے دنیا واد